بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دالے بات جماعت حشتوں چشم مضمون اسلامیات آج ہم دوسرے ہفتی کی پہلی کلاس یعنی حصہ اول پڑھنے جا رہے ہیں تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیدائش اس سے پہلی کلاس میں آپ لوگوں نے سیرت طیبہ کا مفہوم پڑھ لیا تھا جی تو پڑھئی کیا تھا وہ سیرت طیبہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفاتر جو حالات و واپنیات ہیں وہ کیا ہیں ان کی سیرت ہے ٹھیک ہے تو آج ہم جو ہے وہ آپ صل اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پڑھنے جائے گے آپ صل اللہ علیہ وسلم کی کہاں پیدائش ہوئی کب ہوئی کیسے ہوئی ٹھیک ہے تو جائے پیدائش یعنی جہاں پیدا ہوئی وہ کونسا شہر ہے عرب کا شہر ہے یعنی مکہ یہ مین مین آپ کو چیزیں یہاں دیکھ دی ہیں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے آپ جانتے ہیں کیا نام ہے حضرت عبداللہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا تھا بی بی آمنہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا حضرت عبد المتلے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کب ہوئی یعنی کس تاریخ کو کس دن کو تو دو تاریخیں آتی ہیں کہ بارہ ربیو الاول پیر کے دن ہوئی اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ نو ربیل اول پیر کے دلے تو ان دو تاریخوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے یعنی ان دو تاریخوں میں کسی تاریخ کو آپ صرف کی کیا ہوئی پیدایش ہوئی تو یہ تھوڑی سی بتایا ہے ڈیٹیل میں جو ہم کتاب کے جب مطالع کریں گے اس میں ہم دیکھ لیں گے اس کے بعد یہ ابراہا اور عام الفیل آپ کی کتاب میں دیا وہ ہے کہ عام الفیل کونسٹ جو ہے وہ سالے عام کا مطلب ہوتا ہے عربی کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے سال ٹھیک ہے اور فیل بھی جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھی تو عام الفیل کے معنی ہوئے ہاتھیوں والے واقعے کا سال یعنی اس سال جو ہے وہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آئے تھا اور ہاتھیوں والا واقعہ کیا پیش آئے تھا کہ جو ابراہا ہے یمن کا جو ہے وہ تھا اس نے یہاں پر نقل کعبہ تیار کیا تھا اور یہاں پر جو مکہ میں جو مسلمانوں کا مکہ تھا کعبہ تھا اس کو توڑنے کے لئے اس کو ختم کرنے کے لئے پورا لشکر لے کر آیا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا اول بھیج دیا اور پرندوں کے چوچ میں کنکریاں تھی اور ان کنکریاں کی وجہ سے ابراہا اور اس کا لشکر ہلاک ہو گیا تھا تو اس سال کو کہتے ہیں ہاتھیوں والے واقعے کا سال اور اسی سال آف صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بھی ہوئی تھی ولادت ہوئی تھی اب آجاتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ کیا رکھا کس نے رکھا آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام رکھے گئے ہیں محمد اور احمد ٹھیک ہے تو والدہ نے جو ہے وہ احمد نام رکھا اور دادہ نے کیا نام رکھا محمد محمد کے معنی کیا ہے جس کی تعریف کی جاتی ہو اور احمد کے معنی کیا ہے بہت تعریفوں والا تو دونوں کے معنی سیم سیم ہے اور یہ دادہ اور والدہ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا نام رکھے محمد و احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی والد کا انتقال ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیدا ہوئے تھے یتین پیدا ہوئی تھے یہ آپ لوگ کو جو مین مین پوائنٹس ہیں وہ یہاں پر لکھتی ہیں یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا اب آ جاتے ہیں ہم بلند خانی پر درسی کتاب کے صفحہ نمبر آٹھ پر آئیے پیدائش والا چپٹر جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں میں بلند خانی کر رہی ہوں آپ لوگ غور سے دیکھئے غور سے سنیئے تاکہ آپ کو جو ہے وہ عملی کتاب کا کام کرنے میں آسانی ہو کیا ہے یہ کہ عرب میں ایک شہر ہے جس کا نام مکہ ہے وہاں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جن کا نام کیا تھا عزت عبداللہ ان کا کیا ہو گیا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیدا ہوئے یتیم پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام یعنی والدہ کا نام بی بی آمنہ اور دادہ کا نام عبد المطلب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان حاشمی کہلاتا تھا کونسا خاندان حاشمی اس کو انڈرلائن کر لیجئے یہ آپ کے پاس جہے وہ آ سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کو کیا کہا جاتا ہے قریش اس کو بھی انڈرلائن کر لیجئے آف صاحب علیہ وسلم کی برادری کو کیا کہا جاتا ہے قریش اب آجاتے ہیں بارہ ربیو لول پیر کا دن یہ بارہ ربیو لول پیر کے دن آف صاحب علیہ وسلم کا دن بارہ ربیو لول پیر کا دن کیسا پیارا اور صبح کا وقت سہانا جب حضرت بی بی آمنہ کی یہاں ایک بچہ پیدا ہوا بعض روایات کے مطابق آف صاحب علیہ وسلم کی بیلادت نو ربیو لول کوئی میں نے آپ کو بورٹ پیر بتایا نا کہ دو تاریخوں میں اختلاف ہیں نو یا بارہ ربیو لول کو تو یہ اس طرح سے بتایا بچہ کیا تھا سراپا نور تھا برکتوں کا ظہور تھا آف صاحب علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی ملک ایران کے بادشاہ کے محل کے چودہ کنکرے گر گئے وہاں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا آگ کی پوجا کرتا تھا اور اس کے یہاں ایک جگہ پر آگ چل رہی تھی جس کو ایران کے لوگ ایک ہزار سال سے برابر جلا رہے تھے اور بجھنے نہ دیتے تھے وہ آگ بھی خود بخود بجھ گئی اور ملک ایران کا ایک دریہ اچانک خوشک ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ سب آف صاحب علیہ وسلم کے برکتوں کا ظہور تھا دوسرا کیا ہوا ابراہو اور عام الفیل ٹھیک ہے اسی سال ابراہا نام کا ایک عیسائی جو شاہ حفش کی طرف سے یمن کا کیا تھا گورنر تھا اپنی فوج کو ہاتھیوں پر سوار کر کے مکہ معظمہ پر چڑھ آیا تھا یعنی مکہ معظمہ کی طرف آیا تاکہ خانہ کو کیا کر دے شہید کر دے تاکہ وہ نقلی کعبہ جو اس نے کہاں بنایا یمن میں بنایا تھا چمک جائے یعنی لوگ اس کے عبادت کریں اس طرف جا کے عبادت کریں اور لوگ عرب کے کعبے کو چھوڑ کر اس نقلی کعبہ کو اصلی کعبہ سمجھنے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے پرندوں کا غول بھیج دیا جس میں سے ہر ایک پرندی کی چونچ میں کیا تھی کنکریاں پرندوں نے کنکریاں فوج کے اوپر پھینکی اللہ کی قدرت سے پرندوں کی جو چونچ میں اتنی طاقت پیدا ہوئی کہ انہوں نے بندوق کی نالیوں کا اور کنکریاں نے گولیوں اور چھوڑیوں کا کام کیا ساری فوج اور اس کے سارے ہاتھی وہیں ڈھیر ہو گئے یعنی ہلاک ہو گئے اب رہا کسی طرح نکل بھاگا مگر راستے میں اس کے ہاتھ پاؤں گلنے لگے اور وہ یمن جا کر بری طرح مر گیا جس سال یہ واقعہ ہوا اسی سال کو عرب میں عام الفیل کہا جاتا ہے عام کے معنی کیا ہے سال کے ہیں جبکہ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں یعنی عام الفیل کے معنی کیا ہوئے ہاتھیوں والے واقعے کا سال اور اس واقعے کا ذکر قرآن شریف کی سورت الفیل میں بھی آیا ہے کس میں آیا ہے سورت الفیل میں اور اسی سال جا ہے وہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی بلادت ہوئی اب عام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جا ہے وہ کس نے رکھے محمد اور احمد یعنی والدہ کو پہلے سے ہی یہ خیال ہو گیا تھا کہ پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ تعریفوں کے بہت لائک ہوگا لہذا پیدا ہوتے ہی والدہ نے احمد نام رکھا یعنی اور دادہ نے محمد نام رکھا عام صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن بھائی کوئی نہ تھے اکلوتے تھے اور محمد کے معنی کیا ہیں جس کی تعریف کی جاتی ہو اور احمد کے معنی بہت تعریفوں والا تو یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے عملی کتاب پر یہ ہماری عملی کتاب ہے صفحہ نمبر تین صفحہ نمبر تین پر جو پہلا سوال ہے یہ آپ لوگوں کو پہلی گلاس میں کروا دیا گیا تھا اور آپ لوگوں نے یاد بھی کر لیا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم دوسرے سوال پر آ جاتے ہیں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تعیبہ کے متعلق آپ نے جو ازباق پڑے ہیں ان میں دی گئی معلومات کو ذہن نشین کریں اور اپنی یاد داشت کی مدد سے درزیل خالی جگہوں کو صحیح معلومات سے پر کریں آپ لوگوں نے بلند خانی بھی کر لی اور میں نے آپ کو بورٹ پر بھی کچھ مین مین چیزیں بتا دی تھی تو اب آپ کے ذہن میں وہ ہوں گی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا حضرت عبداللہ آفزو سلم کی والدہ کا نام بھیبی آمنا آفزو سلم کی دادا کا نام حضرت عبد المتلے آفزو سلم کی پیدائش کس دن ہوئی پیر کے دن ہوئی یمن میں نقلی کعبہ کس نے دامیر کیا تھا ابراہا نے جس سال ہاتھیوں والا قصہ پیش آیا اس سال کو کیا کہا چاہتا ہے آم الفیل ہاتھیوں والے قصے کا ذکر خوران کریم کی صورت الفیل میں آیا ہے آفزو سلم کی والدہ نے آفزو سلم کا نام احمد رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھا محمد رکھا تو جتنا چپٹر ہم نے پڑھا ہے اتنا کام آپ کا یہاں تک ہوا ہے اور یہ کام جو ہے وہ آپ لوگ مکمل کر لیجئے گا اور یاد بھی کر لیجئے گا اچھی طریقے سے یہی آپ کا گھر کا کام ہے اگلی گلاسک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ